جو الیکشن اوبزرورز ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ ایک کمیٹی بنا دی جائے جو کہ ان تمام شکایات کیا اضالہ کرے یا اگر کوئی دشواری پیدا ہوتی ہے تو اس سلسلے میں فیسلٹیٹ کرے پھر ایک بات جو کہ پنجاب کی طرف سے کہی گئی جناب حسن مکشاہ صاحب نے تشریف رکھتے ہیں آپ کی طرف سے یہ بات کی گئی کہ سوہ پنجاب کے اندر لوکل گورنمنٹس کے الیکشنز نہیں کرائے گئے لیکن وہاں اسپیشل کاؤنسلز بنا دی گئیں جس میں پاکستان مسلم لیگ نے اپنے لوگ نومینیٹ کیے اور گورنمنٹ کے فنڈز مختلف بہانے سے وہاں پہ استعمال کیے جا رہے ہیں اور جو لوگ بھرتی کیے جا رہے ہیں تمام چیزیں کی جا رہی ہیں جو کہ بہت بڑی بد انوانی ہے الیکشنز کے خوانین کے حساب سے انہوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے ایگری کیا ہم سے کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے اور اس سلسلے میں کارروائی لیکن پھر میں کنڈی صاحب کو یا دوسرے دوستوں کو سے درپاس کرنے سے پہلے میں یہی آپ سے کہوں گا کہ شکایات ہم نے کی ہیں تجاویز ہم نے دی ہیں اور ہم انتظار کریں گے کہ کیا ان شکایات پر عمل درامت ہوتا ہے اور کیا ان تجاویز پر عمل درامت ہوتا ہے انفارمیشن سیکرٹری جناب کا سلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستان بیوز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زہداری صاحب کے جو ایک طرح میٹی انہیں نومیلیٹ کی تھی چار عصوبوں سے آج ہماری چیف علیشن کمیشن صاحب سے ایک بڑی مضبط میٹنگ ہوئی ہے ہم نے چار عصوبوں کے جو ہمارے شکایات تھیں یا تجاویز تھی ہم نے ان کے سامنے رکھی انہوں نے بھی بات چیئی تھی انہوں نے بھی بات چیئی بڑی مضبط ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہمارے مین جو خود خطشات تھے کیونکہ میڈیا پہ بہت ڈسکشن ہو رہی تھی اور خاص کر کچھ مخصوص پارٹیاں الیکشن ڈیلے پہ بات چیئی کر رہی تھی کہ الیکشن جو ہے وہ کبھی موسم کے حوالے سے کبھی کس بانے سے ڈیلے کی بات ہو رہی تھی اس پہ ہم نے بات کی کہ الیکشن ڈیلے جو ہے پاکستان بھی بس پارٹی کبھی برداشت نہیں کرے گی تو اس پہ بھی بڑی تفصیلی بات چیئی ہوئی اپنے فورمز ہیں انہوں نے بتایا کہ جس طرح سے ہماری بات چیئی جو الیکشن شیڈول کی حوالے سے ہوئی کہ بہت جلد انشاءاللہ الیکشن شیڈول بھی آئے گا الیکشن کمیشن اس وقت تیار الیکشن کروانے میں بلکل پوری طرح تیار ہے اور واحد پاکستان کی پس پارٹی اس وقت فیڈ میں موجود ہے اور تیار ہے جو الیکشن لڑنے کے لیے بلکل تیار ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے خدشات تھے یا ہمارے وہ تھے شکایات تھی ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے ٹرانسفر پوسٹنگز کے حوالے سے نئی اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے چاروں صوبوں میں پھر ترقیاتی کاموں کے حوالے سے کہ جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور مخصوص لوگوں کو ابلائج کیا جا رہا ہے ٹرانسفر پوسٹنگ میں بھی نئی اپوائنٹمنٹس میں بھی اور ڈیولیپمنٹ کام کے حوالے سے ہو رہا ہے اس پہ جو ہے الیکشن کمیشن نے ہمیں بلکل ایک مصبت جواب دیا ہے اور انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم پولٹیکل پارٹیز پلاس جو الیکشن کمیشن ہم آپس میں رابطے میں رہیں گے الیکشن کے حوالے سے جو شکایات ہوں گی جو چیزیں ہوں گی ہم ان کو بیچتے رہیں گے اور انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں ہمیں ہم دیکھیں گے کہ جنون شکایت ہیں اس کا جو ہے وہ ازالہ بھی کریں گے ساتھ ساتھ ہم نے یہ خطشات بھی ظاہر کیے کہ میڈیا کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ شاید الیکشن میں سوشل میڈیا پہ پابندی لگا دی جائے گی اس پہ ہم نے اپنے خطشات کے اظہار کیا کیونکہ آج کل تو الیکشن کا پین میجوٹی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی چلائی جاتی ہے تو یہ ہر کسی ہر پولٹیکل پارٹیز کا ہر کنڈیڈٹ کے حق بنتا ہے اظہارے اس کا فریڈم آف سکرشن کے لیے کہ وہ کر سکتے ہیں یہ خطشات بھی ہم نے ان کے سامنے رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی بس پارٹی جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ ہمیں الیکشن کمیشن پہ برپور اعتماد ہے الیکشن کے حوالے سے آج دوبارہ ہم نے ان پہ اعتماد کا اظہار کیا جو انہوں نے مضبط باتشیت ہوئی اور ہم انشاءاللہ تعالی اس اتظار میں کہ آٹھ فروری کو پاکستان میں فری اینڈ فیر الیکشن ہو پاکستان کی عوام جو ہے پولٹیکل پارٹیز کو منڈیٹ دے اور پاکستان کی عوام جس پولٹیکل پارٹی کو بھی منڈیٹ دے گی پاکستان کی بس پارٹی اس منڈیٹ کا بالکل اعترام کرے گی اور اس ملک کو آگے جانے کے لیے پاکستان بھی بس پارٹی نے جو ماضی میں رول پلے کیا انشاءاللہ تعالی مستقبل میں پاکستان بھی بس پارٹی جو ہے وہ رول پلے کرے گی میں اب سید غنی صاحب سے کہوں گا کہ اپنے کچھ بھئی باتیں دیں بس خیق ہے دیکھیں الیشن کمیشن کے حوالے سے جو بات چیت تھی وہ اس سے بلکل مطمئن ہے الیشن کمیشن نے جو ہے ہمارے جو کچھ خادشات ان کو دور کیا ہے لیول پلینگ فیلڈ مختلف چیزوں کے حوالے سے ہیں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے صرف الیشن کمیشن نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ میں اور لوگ بھی آتے ہیں ہم الیشن کمیشن کے حوالے سے اگر ہم آپ کو کہیں تو ہم اس سے مطمئن ہیں لیول پلینگ فیلڈ میں صبحی حکومتیں بھی آتی ہیں باقی چیزیں بھی آتی ہیں ہم نے پہلے بھی جو بات چیت کی تھی وہ صبحی حکومت کی طرف سے کی تھی فورن آفس کے حوالے سے کی تھی باقی چیزیں کی تھی آج بھی ہمارے وہ کوئیسن مارکہ اور ہمیں امید ہے کہ وہ خادشات ہمارے دور کی تھی باقی چیزیں بھی آتی ہیں باقی چیزیں باقی چیزیں باقی چیزیں بھی آتی ہیں سیکرٹریز کمیشنرز جپتی کمیشنرز اسسسنٹ کمیشنرز مختیار کار تپیدار یہ تمام کے تمام لوگ ٹرانسفر ہوئے کوئی ایک آفسر پورے سندھ میں ایسا نہیں چھوڑا گیا جو پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کہیں پہ وہ پوسٹٹ تھا سب اٹھ گئے اب سارے ہٹنے کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ صوبائی حکومت جو پیپلز پارٹی کہنے پہ چل رہی اس سے بڑا مزاق کوئی نہیں ہو سکتا دوسری چیز میں آپ کو پتا ہوں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ الیکشن کمیشن کفر کرتے ہیں آپ کو پتا ہوگا لیکن چونکہ ایمکیوں کے لوگ ماشاءاللہ سمجھتے ہوئے بھی شاید دیوکس میں بہت بڑے جو ڈی لیمیٹیشن ہے اس کے لیے ایک کمیٹی بنتی ہے اور جو کمیٹیاں الیکشن کمیشن نے بنائی وہ ہر ذرے کے لیے الگ تھی اور اس میں اگر وہاں کے کچھ مقامی لوکل آفیسز تھے لیکن ہر کمیٹی میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا تعلق صوبہ سن سے نہیں تھا تو جو ہلکہ بندیاں کی اس کمیٹی نے کی اس ہلکہ بندی میں نہ تو الیکشن کمیشن کے کسی میمبر کا کوئی رول تھا اور نہ ہی جو ہمارا صوبہ الیکشن کمیشنر اس کا کوئی رول تھا وہ بن گئی اس کے بعد اپیلز فائل ہوئی یہاں پر جو اپیلز ہوئی اپیلز ہوئی ڈی لیمیٹیشن کے خلاف اس میں بھی یہاں دو بینچز بنیں ایک بینچ کو ہیڈ کیا چیف الیکشن کمیشنر میں اور ان کے ساتھ ایک ممبر تھا اور دوسرے بینچ کو ہیڈ کیا جو یہاں کے سینئر ممبر تھے ان کے ساتھ دو ممبر تھے اور انٹرسٹنگلی اگر ایمکیوں کی صرف بات کر رہے ہیں تو کراچی کے جو سات زلیں ہیں وہ کسی ایک بینچ بنی تھے کچھ جو تھے وہ وہ چیف الیکشن کمیشنر کی بینچ میں تھے اور کچھ جو تھے وہ دوسرے بینچ میں تھے اب وہاں سب سے زیادہ اعتراضات جو سندھ میں فائل ہوئے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی جانت سے سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ مسترد ہمارے ہوئے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک قانونی راستہ ہے ہم اس کو اختیار کر رہے ہیں آگے عدالتوں میں جا رہے ہیں ایمکیوں نے یا بلکل کھڑے ہو کے صفے جھوٹ بولا چونکہ جو اپیلیں فائل ہوتی ہیں پارٹی کا تذکرہ نہیں ہوتا اس لیے آپ اگزیکلی پتا کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کونسے اپیل کس کی تھی لیکن جس زلے سے میرا تعلق ہے کراچی کا زلہ ایسٹ میرا تعلق اس سے میں وہاں سے ایم پی ہوں اس زلے میں ہلکہ بندیاں پر سب سے زیادہ اعتراض بیوز پارٹی کے تھے اور ایک اعتراض ایم کیوں کا تصرف ایک سارے اعتراضات مسترد ہوئے ہیں سوائے ایم کیوں کے ایم کیوں کا ایک اعتراض جو ایک تھا وہ ایکسپٹ ہوا ہے پیپلز پارٹی کے سارے مسترد ہوئے اور وہ جو بینچ تھا وہ بینچ بھی وہ تھا جس کو یہاں کے سندھ کے ممبر ایڈ کرتے ہیں تو یہاں پر وہ کہہ رہا تھا کہ سندھ کے ممبر کچھ کرتے ہیں بات صرف یہ ہے کہ جی ڈی اے ہو ایم کیوں ہو یا ہاں پر اور پیپلز پارٹی کے مخالف جمعاتے ہوں ان سب کو یہ پتا ہے کہ آنے والے انتخابات میں صبح سندھ میں ان کا حشر برا ہونے والا ہے یہ روایتی جو آلائنس پیپلز پارٹی کے خلاف بنتا ہے وہ ہر دفعہ بنتا ہے اور ہر دفعہ زلیل و خوار ہوتے ہیں اور ہر آنے والے الیکشن میں ان کو لوگ چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہوتے ہیں اس الیکشن میں بھی بہت سارے وہ لوگ جو اٹھارہ میں ان کے ساتھ کھڑے تھے آج گویز پارٹی کے ساتھ کھڑے تھے تو اپنے اُس شرمناک شکست سے بچنے کے لیے اس پورے الیکشن کے مرلے کو وہ صد میں کنٹرو ویشل بنانا چاہتے ہیں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں شکایتیں ہمیں بھی ہیں لیکن ان سے کوئی ایک سوال کرے آپ نے کبھی پوچھا ہے ان سے کہ جو سوپائی الیکشن کمیشن پر یہ اتراز کرتے ہیں اتراز ہے کیا ڈی لیمیٹیشن میں اس کا کوئی رول نہیں ہے ٹرانسفر پوستنگ میں اس کا کوئی رول نہیں ہے اس سے شکایت کہیں تو پوچھے نہ کہ آپ نے کبھی نہیں پوچھا ہے شکایت صرف یہ ہے کہ وہ کسی کی نہیں سنتا وہ ان کے کہنے پر ان کی مرضی سے کام نہیں کرتا امران خان کا یہ جو طریقے واردات ہے عدالتوں پر دباؤ ڈالو الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالو میڈیا پر دباؤ ڈالو تاکہ ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کراؤ تو یہ صرف دباؤ ڈالنے کے لبا کوئی حربہ نہیں ہے ان کا ایمکیوم اس وقت مری ہوئی ہے ایمکیوم کراچی کی سیاست کا مردہ گوڑا ہے ایمکیوم دردر جا کر اطاعدیوں کے لیے بھیک مانگ رہی ہے کہ مسئلہ اطاعت کرو وہ سنی تاریخ سے بھی اطاعت کر رہے ہیں جس کو کل تک وہ مانتے نہیں تھے یہ تو حالت ہے ایمکیوم کی تو وہ ہم پہ آگے اعتراز کرتے ہیں میرے بھائی ہم میں سے کس نے کہا کہ ہم سے اطاعت کرنا چاہتے ہیں کسی نے کہا ہے ہم میں سے کس نے کہا کہ ہم جیوائی سے اطاعت کرنا چاہتے ہیں ہم نے تو نہیں کہا اگر باقی جماعتیں آپ اس میں باچیت کر رہے ہیں ان کا حق ہے جب ہم محسوس کریں گے کسی سے بات کر رہی ہم کریں گے فیلال تو ہم نے کسی سے بات چیت کی ذکر بھی کہیں نہیں کیا نا تو میرے خواہل ہے یہ تصور قائم کر رہا ہے نا کہ باقی صاحب ایک طرف ہو گئے ہیں وہ ایک طرف ہیں ایک طرف وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ سندھ میں بیگوز پارٹی کو تن تنہ وہ نہیں ہرا سکتے ہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارے مل جائیں گے تب بھی آ رہیں گے سرم ایک بات کرتا ہوں دیکھیں چیف منسٹر جو کیر ٹیکر ہو یا پرائم منسٹر ہو اس کو لگانے کا جو آئین میں طریقے کار ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ اور لیڈر آف دی آپوشن آپس میں مشاورت کرتے ہیں اس کے بعد لگتا ہے تو سندھ میں جب پنجاب میں جب کیر ٹیکر چیف منسٹر بنا نہ لیڈر آف دی آپوشن ہمارا تھا اور نہ ہی چیف منسٹر ہمارا تھا تو یہ کسی اور کی مشاورت سے ہوا ہے وہ کہ تعلقات سب کے ہیں ہمارے بھی سب سے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اشاروں پر چلیں گے آپ کو اس کی تفسیر بتانا جاتا ہے آپ نے ویلیج کونسل کے جو بندے بڑتی ہو رہے ہیں کیا آپ دیالہ صحیح سے کوئی کوئی ٹیس نہیں کیا یہ کیوں بڑتی ہو رہے ہیں بہت شکریہ جی دیکھیں پنجاب کے اندر جو ویلیج کونسل بنی اس وقت ہم نے اس پہ بالکل اترازات اٹھائے اور ہم نے سی ایم صاحب کے نوٹس میں بھی یہ چیز دی کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو اس پہ وہ اترازات ہمارے نہیں سنے گئے اور ویلیج کونسل کی کوئی ضرورت نہیں تھی جب ان کی حکومت تھی صاحب کا حکومت تھی اور وہ دیڑ سال تک رہی ہے اگر یہ چاہتے تو اس وقت الیکشن کروا سکتے تھے بلدیاتی بلدیاتی الیکشن کروانے نہیں ہے اپنی مرضی کے لوگوں کو وہاں پہ لا کے ہر گاؤں کے اندر چار چار پانچ پانچ لوگوں پہ مشتمل وہ ویلیج کونسل ہے اس کو فنڈز بھی مل رہے وہ نوکریوں پہ بھی بندے رکھ رہی ہے اور وہ کام کر رہے تو اس کے ہمارے اترازات تھے ہم نے بالکل داخل کروایا تھے وہ نہیں مانیں گے یہ شکوہ کئی اور آپ کریں گے دیکھیں یہ شکوہ الیکشن کمیشن سے نہیں بتا ہے الیکشن کمیشن تو ان کو یہ کام نہیں کر رہی ہم نے کہا کہ یہ ایک تصور ہے اور یہ ایک رائے دی جا رہی ہے اور جو پی ایم ایل این کے ہمارے جو دوست ہیں جو ٹی وی پروگرام میں آتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ ہماری بات ہو چکی ہے کبھی کہتے ہیں کہ ہمارا میچ فکس ہو چکا ہے اور بات کرتے ہیں کہ ہم ایک سو بیس سیٹے پنجاب سے جیتیں گے تو آپ سروے بھی کرتے ہیں اور الیکشن کبھی ایک پیمانہ رکھتے ہیں تو لیٹس سروے اور لیٹس سلیشن کے مطابق جب شہباز شریف صاحب وزیراعظم تھے اور حمزہ شہباز صاحب وزیراعلا تھے تو بیس زبنی الیکشن ہوئے اس میں سے انیس پی ایم ایل این نہاری اور ایک جیتی اور دو سیٹے ایم اے دی گئی تھی قوم اسمبلی کی ملتان کی اور کراچی کی ہم ملتان بھی جیتے اور کراچی بھی جیتے تو لیٹس سروے کے مطابق تو وہ نائٹی نائن پرسنٹ سیٹے ہار چکے تھے بیان دینے میں باقی چیزوں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے ابھی مجھے اپنے پارٹی کے جاندل سیکٹری جو خیبر پر بخواہ کی انہوں نے بتایا کہ خیبر بخواہ میں صرف بائیس زلیں ہیں جس میں پی ایم ایل این کو صرف اپلیکیشنز ہی نہیں ملی لہٰذا جو لیول پلین فیڈ کی بات ہے جو تاثر دیا جا رہا ہے جو وہ تاثر پریئیٹ کرتے ہیں اور نورملی ماضی میں ہمیشہ یہ وطیرہ رہا ہے پی ایم ایل این کا کہ انہوں نے اداروں کو سیاست میں دکھے لے ہم تو کہتے ہیں کہ وہ بیانیے پہ آئیں کہ مجھے کیوں نکالا ووڈ کو عزت دو فری اینڈ فی ریلیشن کی بات کریں اگر پنجاب کی عوام اور پاکستان کی عوام پی ایم ایل این کو ووڈ کرتی ہے تو ہمیں کوئی طرح نہیں ہیں لیکن ہم نے پہلے ایک سیلیکٹڈ کو ہمیں ایک سیلیکٹڈ کو اور ایک لادلے کو پہلے بکتا ہے اس کا حشر آپ نے دیکھے کہ پاکستان کیا حشر ہوا لہٰذا ہم ایک اور سیلیکٹڈ یا لادلے کو نہیں بکا سکتا اچھا گزرستہ روز سندہ حقوبت کے دو نتائنات ایس ایس پی اراؤ انوار میں بڑے سنگین اکلامات پر پارٹی میں لگا ہے اس پر آپ لوگ کیا کہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ایلیکشن کمیشن بات ہو جائے ایران وار کی ایم پریس کانسر سندہ سے کریں گے آپ کوئی تفصیل ہی جواب بات دیں گے اس پر آپ کو مطمئن کریں گے جو اس پر اپلیکشنز آئی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے کون لوگ ہیں یہ آزاد شہری کیوں جا رہے ہیں کہ ایلیکشن مطمئنی اور آپ کے سوبے کے حوالے سے اور پرچستان کے حوالے سے ایک امارت کے زفرہ مولانا فضل رحمان نے جائے دیکھیں میں ان کی آدھی بات سے اگری کرتا ہوں اور آج سے نہیں کرتا ہوں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے پاکستان کے پولیس کے نوجوانوں نے سیاستدانوں نے سیول سوسائٹی نے میڈیا کے دوستوں نے اس آمن کے لئے بڑی قربانیے دی ہیں یہ بات نہیں ہے کہ ہماری پولیس ہماری فوج شام کو چھپ جاتی ہے اور مصالح افراد گشت کرتے ہیں لوگ نورڈک سویشن ہے وہ پہلے دن سے ہم نے بہت پہلے کہا ہے کہ لوگ نورڈک سویشن خراب ہے وہ بالکل ہے اللہ تعالیٰ ہر پولٹیکل لیڈر کی ہر کسی کی حفاظت کرے اس پہ خاصشات ہیں جو میں نے الیکشن کمیشن میں بھی بتایا ہم نے باقی فورم سے بھی یہ بات کی ہے لیکن الیکشن ملتوی کرنے کی درخواستیں مختلف لوگوں سے ہی ہیں لیکن اگر مسلم لی کے سرکردہ رہنوما یہ بات کریں کہ مہینہ دو الیکشن ملتوی ہونا چاہیے تو وہ الیکشن سے رہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے ہم انشاءاللہ آٹھ فورمری کو الیکشن کرائیں گے اور پاکستان بیپرس پارٹی بلاول بوٹوزداری سب کو حجیل عظم کریں بہت شکریہ جیدی